ڈیولپنٹ کی فیلڈ کا سب سے بڑا کوششن کہ میں ایک کامیاب ڈیولپر کس طرح سے بن سکتا ہوں اور آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتانے والا ہوں جن کو آپ ایڈاپ کر کے ایک بہترین ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں جن اس ٹیپس کو آپ فالو کریں گے کیونکہ یہ کچھ ایسی اہم چیزیں ہیں اس فیلڈ کے اندر جن کو آپ نے تھورلی ریٹ کرنا ہے اور ان چیزوں کے اوپر چلتے ہوئے ہی آپ کامیاب ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر ایکسپیکٹیشنز آسکر یوزرز ہی یہ ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے اندر آئیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ارننگ ہوگی جو بھی بالکل بھی غلط بات نہیں ہے لیکن اس کے برقس ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ بھی چیز سمجھنی پڑے گی اس فیلڈ کے اندر جانے سے پہلے آپ کو منٹلی اپنے آپ کو پرپیر کرنا پڑے گا کیونکہ this is a full stack job اور آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا تب ہی چاہتے آپ ایک کامیاب ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں this is میری امران سید اور آج کے اس ویڈیو کے اندر کچھ انفارمیٹیو چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تاپک تو آپ نے دیکھ لیا ہوا کہ ہم کس طریقے سے ایک سکسفل ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں تو اس لیکچر کے اندر آج ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں میں آپ کو کہ جن کو آپ فالو کریں گے یا جن سٹیپس کو آپ لے کے چلیں گے تو آپ یقین ہیں جو ہے وہ ویب سائٹ ڈیولپر جو ہے وہ ایزی لی بن سکتے ہیں سب سے امپورٹن چیز جو اس فیلڈ کے اندر آتی ہے کہ آپ کن لینویجز کو یوز کرتے ہوئے یا کن لینویجز کو سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہوئے آپ ایک سکسفل ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں اگر اس فیلڈ کو میں سٹارٹنگ میں لے کے چلوں اب ویب سائٹ ڈیولپرنٹ یا ڈیزائننگ کے اوپر میں جاتا ہوں تو سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ کرنی ہے اس فیلڈ کے اندر ایشری مل کے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس فیلڈ کی بیک بول ہے جس کا امپورٹن اگر میں آپ کو کر کے بتاؤں اور آپ کو پتا بھی ہوگا بہت ساری یوزرز کو کہ اس شیمل جو ہے وہ ہائپر ٹیک سمارٹ اپ لینویج ہے جو کہ بہت پرانی لینویج ہے اس فیلڈ کی اور سب سے امپورٹن اور بیسک لینویج ہے اس فیلڈ کی اور جس کی سب سے جو امپورٹن ایگزامپل ہے اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو وہ اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک بیومل باڈی کا سٹرک دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس سب سے اوپر آپ جو مطلب فیس دیکھ رہے ہیں ہیومن کا یہ ساری کی ساری چیزیں بات کی ہیں لیکن یہ ہیومن جس چیز کے اوپر کھڑا ہے وہ ہے اس کا ایک اسکیلٹن اسٹرکچر اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو زیادی سی بات ہے کہ وہ اپنے ویر پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے سے اگر آپ ویرڈیویپمنٹ کو لے کے جاتے ہیں تو سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ آپ کو ایشٹی ایمل آنی ضروری ہے ایشٹی ایمل کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس امپورٹن چیز آپ لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے سی ایس ایس کاسکیلنگ سٹائل شیٹ سی ایس ایس اس لیے ضروری ہے آپ کے لئے اس فیلڈ کے اندر کیونکہ ایشٹی ایمل تو آپ نے ایک اسٹرکچر کھڑا کر دیا لیکن اس اسٹرکچر کو ایک ڈیزائن کرنے کے لئے اور اس کو ایک خوبصورت سا ویو دینے کے لئے آپ کو سی ایس ایس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور اس فیلڈ میں آ پہلے ڈیویلپمنٹ اس طرح ہوں کرتی تھی کہ تمام کی تمام چیزیں جیسے فرنٹ اینڈ ڈیویلپمنٹ اینڈ ڈیویلپمنٹ یہ بلکل سیپرٹ چلتی تھی ابھی بھی یہ چیز فالو کی جاتی ہے لیکن بہت ہی کم جمعوں پر کیونکہ آج کل جو ہے وہ یوزر زیادہ فوکس کرتا ہے فری لانس کے اوپر تو ایز ای فری لانس ویب ڈیویلپر اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو گریفکس کے اوپر بھی تھوڑا بہت کام آنا چا رہی کیونکہ اگر آپ کو گریفکس نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک اچھے کوڈر ہو لیکن آپ فرنٹ اینڈ جو ہے وہ یوزر کو اپنے کلائنٹ کو ڈیلیویلپر نہیں کر پا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے کام سے کچھ نہیں ہوگا تو اس کے لیے مورڈن ہے کہ آپ کو گریفکس کے بارے میں تھوڑی بہت جان پیچان ہونا ضروری ہے تاکہ آپ فرنٹ اینڈ جو آپ یوزر کو دی رہی ہو یا اپنے کلائنٹ کو ڈیلیویل کر ر اسی طریقے سے جب آپ اپلیکیشنز کی طرف جاتے ہیں انہی ویب ڈیبلیپمنٹ کے اندر تو سب سے ایمپورٹنٹ جو لیبریریز ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت دو لیبریریز ہیں جو کہ پہلی ہے جاوری سکرپ اور دوسری ہے جی کوئری جاوری سکرپ اور جی کوئری ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلے ہمارے پاس جاوری سکرپ کا پیکٹ ہوا کرتا تھا بیسیکلی ہم اس کو اپنے فرنٹ اینڈز ٹیمپورٹس کے اندر ہی کرتے تھے کہ فرنٹ اینڈ اپنی ویلیڈیشنز کیے کرتے تھے لیکن جاوری سکرپ پہ ایک ایڈوانس لیبل ہمارے پاس آیا جو کہ جی کوئری کے فرم میں آیا تھا اس کے اندر بیسیکلی ہمارے پاس پیکٹس اور لیبریریز موجود ہیں جن کو ہم اپنے پروجیکس کے اندر کال کرا سکتے ہیں ڈیفرنٹ میتھرڈز پیکجز فنکشنز وغیرہ ہمارے پاس جن پیکٹس کے اندر موجود ہ ہوتے ہیں جن کو ہم ایزیلی یوز کر کے اپنے ایک ویب پروجیکس کو میں آپ کو یہ کہ سکتا ہوں کہ فورٹی پرشنٹ اگر آپ کا ایک پروجیکس کمپلیٹ ہے اور جب آپ اس کو ڈسپلی کرانے جا رہے ہو کلائنٹ کو تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ جی کوئری اور جی ویسکرپ کی فنکشنلیٹیز اپنے انس پروجیکس کے اندر استعمال کریں گے تو وہ جو فورٹی پرشنٹ آپ کا پروجیکس کمپلیٹ ہے وہ بیسیکلی آراؤنڈ ایٹی پرشنٹ تک چلا جائے کیونکہ اس طرح کی لیبریز ہمارا کا جاو اسکرپ اور جی کوئی کے پلیٹ فارم ہی ڈیلیبر کرتے ہیں جو کہ باقی کوئی پلیٹ فارم آپ کو ڈیلیبر نہیں کر سکتا ان تمام لینگویجز کے بعد جو کہ بہت ایمپورٹنٹ چیز آتی ہے ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ آپ یہ فرنٹ فیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ ایشری ایمیل سی ایسیز جاو اسکرپ جی کوئیری ان سک لینگویجز کے پروجیکس پر کام کرنے کے بعد ایک سٹیج ا ساتھ آتا ہے بلکل بھی یہ نہیں چاہو گے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ہر کلائنٹ کو ایک میرے نیا کوڈ بنا کے یا زیرو ٹو ہنڈرڈ آپ نیا کوڈ بنا کے اپنے کلائنٹ کو ڈیلیبر کرو اب اس کام کو ایزی کرنے کے لیے ہمارے بعد جو سب سے موڈن چیز ہے وہ ہے بوڈی سٹرپ سمپل آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے بوڈی سٹرپ کہنا کیونکہ اس کی لیبریز ہیں جو کہ آپ کال کراتے ہو اپنے پروجیک کے اندر اور اس کو کال کرانے کے بعد جو ہے آپ سمپلی اس کی کلاسز اس کی فنکشنز وغیرہ کو آپ سمپلی کال کرتے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہم اسٹریمل کے اندر سٹرکچرز بنا رہے ہوتے ہیں اپنے سیکشنز بناتے ہیں پیجز کے لیے بوڈی سٹرپ کے اندر ہمارے پاس میں نے بنایا پیجز ٹیمپلیٹس کانٹرولر ڈیزائنڈ کیے ہوئے اس ساری کے ساری چیزیں ہمارے پاس بوڈی سٹرپ کے اندر آویلیبل ہوتی ہیں ان سارے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جب آپ چلیں گے تو بزارشی بات ہے تب ہی آپ ایک گوڈ ڈیویلپر بن سکتے ہیں ویب کی فیلڈ کے اندر اب ایک کونسا بہت ہی آج کل مارکٹ کے اندر ہیں سی ایم ایس پلیٹ فارمز جو کہ مارکٹ کے اندر آویلیبل ہوتی ہیں جس میں سب سے اوپر جو میں کہہ سکتا ہوں وہ ہے ورڈپرس کے نام سے ہے اسی طریقے سے جوملہ جوپال یہ ہمارے سی ایم ایس پینلز ہیں جو کہ ہم آپ اس وقت مارکٹ کے اندر موجود ہیں تو بہت سارے یوزرز مجھ سے یہ کوشن کرتے ہیں کہ کیا ہم ڈائریکلی ورڈپرس کے پر کام کر سکتے ہیں ہاں آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سب سے بڑے ایشو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو بیک اینڈ نہیں پتا یعنی کہ آپ صرف فرنڈ اینڈ جانتے ہو ایش ایم ایس ایس وغیرہ اور آپ ڈائریک بورڈش ریپ پر جم کر جاتے ہو تو یہ بہت ہی رونڈیسیجن ہے خاص طور پر آپ کے ایڈیا کے لیے اگر آپ ویب ڈیویلپمنٹ کو ایڈر کر لے کر جانا چاہتے ہیں جیس اس کے بعد جو سب سے ایم بورڈن لینویج ہے بیک اینڈ سپورٹ کے لیے وہ آپ کو استعمال کرنے پڑے گی اس کے لیے آپ کوئی بھی لینویج استعمال رہ سکتے ہیں بسکلی ویب ڈیویلپمنٹ بیک اینڈ کے لیے جو سب سے فیملیر لینویج ہے اس وقت وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایش پی کے نام سے پی ایش پی کا اس وغیرہ اور اس کے بیک اینڈ ڈیڈا بیس کے لیے ہم مائی اسکیو لائے کے استعمال کرتے ہیں اور یہ دو لینویجز اتنی ایم ب ورڈیویلپمنٹ میں سکسیسفولی ایک کریئر بنا چاہتے ہیں تو آپ کو پی ایش پی اور مائی اسکیو لائے کے پر کام آنا ضروری ہے جیسے کہ میں نے باہر آپ کو بتائی دی کہ میرے کچھ فرنڈز نے ڈائریک جم کر جاتے ہیں ورڈپرس کے اوپر جو کہ بہت ہی رونگ نیسیجن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایش پی اور مائی اسکیو لائے آپ کو آنا ضروری ہے اس کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اگر آپ ورڈ ڈریکن ڈراب کر کے پیجز ڈیزائن کر سکتے ہو ایمیجز لگا سکتے ہو ویڈیوز لگا سکتے ہو ایک کمپلیٹ ویب پیج جو ہے یعنی کے ویب سائٹ پیجز کے حساب سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہو اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ورڈپرس کو اگر آپ جانتے ہو تو آپ ہی کر سکتے ہو لیکن کلائنٹ اکثر آپ سے اکثر تو انہیں زیادہ تر آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے آپ نے اس ویب کے اندر کسٹومائزیشن چاہیے اور اس کسٹومائزیشن کو کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو پی ایش پی آنا ضروری ہے تو اگر آپ نے پی ایش پی لرننگ نہیں کریا تو آپ لانگ ترم کے لیے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور خاص طور پر آپ ورڈپرس میں اگر آپ ڈیریکٹل کام کر رہے ہو تو آپ بلکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جتک کہ آپ کے پاس لینویج انفرمیشن نہیں ہے جو کہ بہت ہی موڈرن لینویج ہے پی ایش پی کی تو پی ایش پی کی اوپر جتک آپ کمان� آپ کے لیے بہت ہی رونگ ڈیسیزن ہے آپ کی لائف کا ان دے فیلڈ آف ویب ڈیولپمنٹ تو فریڈا ایڈ دی اینڈ میں نے کچھ یہ جو ساری انفرمیشن آپ تک شیئر کی ہیں اور کچھ اپنے پرسنل ایکسپیئنس آپ تک شیئر کیا ہے کہ اگر آپ ان ساری لینویجز کے اوپر کام کرنا جان گے ہیں تو ہنڈرین ٹین پرسنٹ آپ ایک ویب ڈیولپر ہیں اور آپ کو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں کوئی مشکل نہیں آسکتی ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ کو کہیں سٹک ہوتے ہیں کسی پروجیکٹ کے اندر تو وہ ایک حصہ ہے اس فیلڈ کا اور ایک پارٹ ہے جس کو آپ کو ایک ایسا چیلنج لے کے جو ہے وہ چلنا پڑے گا اس فیلڈ کے اندر کیونکہ اس فیلڈ کے اندر آپ کو ڈیری بیسس میں کوئی نئے چیلنج ملتا رہے گا انہیں فارم آف پروجیکٹس آپ کو کلائنٹس کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ آپ اگر ایک سکسیس فول ویب ڈیویلپر کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام لینڈویجز کے اوپر آپ کو کام آنا ضروری ہے پرسنل ایکسپیرنس میں نے آپ کے ساتھ اپنا شیئر کیا ہے کیونکہ میں بھی ایزا ویب ڈیویلپر یا بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ ڈیویلپر کام کرتا ہوں اور مجھے کم از کم پین سے چار سال ہو چکے اس فیلڈ کے اندر اور اپنا پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرتے ہوئے بھی میں آپ سے یہی ریکویس کروں گا کہ جو میں آپ کو لینڈوی آپ نے بھی ڈیویلپرش اسی ناثر کیا ہے اور آپ نے ڈیویلپر گستے اور اگر جو أوش ڈیویلپر لینڈ کرتا آیا کے میں بھی آپ نے ایزا ویلپر مشرم کیایا ہے کیونکہ بڑھل دیا ہےciesپیرنس اور م。。 سوربرکر بلڈنگ جو ہے وہاں کی کلیر ہو جائے گی اور رہی بات آگے جو ایڈوانس لیکچرز یا پروجیکٹس ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے میں آگے جا کے مزید کام کرنے والا ہوں اور بہت ہی ایڈوانس لیول کے جو لیکچرز ہیں ایشٹی ایمیلن سی ایس اس کے پروجیکٹس کے وہ دینے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ سے یہ ریکنس کروں گا کہ آپ نے اگر اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کے ایڈوان میں کلک کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آ لیکچر کی نوڈیفکیشنز آپ کو ایزیلی ریسیب ہو سکے میں نے اپنے پوری کوشش کی ہے اس لیکچر کے اندر آپ کو بتانے کے لیے کہ کون کو ان سے سٹیپس ہیں جن کو یا کون سی لینگویجز ہیں جن کے اوپر آپ لینڈنگ کر کے جو ہے ایک سکسیسفل ویب ڈیویلپر بن سکتے ہیں جاتے جاتے آپ سے ایک ایس کروں گا یہ تو میری پرشنل جو ہے وہ رائے تھی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیے اگر آپ کی کوئی دینا چاہتے ہیں اپنے سجیشنز اس ویلڈ کیا حوالے سے تو میں آپ کے سجیشنز کا ضرور ویٹ کروں گا کومنٹ میں بتانا مجھ بولیے گا کہ آپ کی کیا سجیشنز ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے جو مجھے نہیں پتا تو وہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میرے ساتھ ساتھ جو باقی یوزرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو مجھے بھی آگے فیلم میں فائدہ ہو اور امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر میں میں آپ کو جو ہے وہ امید کر سکتا ہوں وہ چیزیں جو مجھے آپ تک ڈیلیور کرنے ہی تھی تو اسٹری ڈیون رہے گا سبسکرائب کرنا ہمت بولیے گا ملینے فکر کسی نیکس ایکشن میں تب تک کے لئے ٹکیر آلافز ملینے فکر کسی نیکس ایکشن میں تک کے لئے ٹکیر آلافز